السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ظالم دشمن کو بھگانے کے لیے بہترین آزمودہ مجرب عمل تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کوئی شخص ظالم دشمن آپ کو ستاتا رہتا ہے پریشان کرتا رہتا ہے آپ ہی کے محلے میں رہ کر کے آپ کو جو ہے ہما وقت پریشان کرتا رہتا ہے آپ کو ٹوڑچر کرتا رہتا ہے چین سے کھانے پینے نہیں دیتا ہے ہر وقت جو ہے آپ کی زندگی کے اندر کھل بلی مچاتا رہتا ہے آپ پریشان ہو چکے ہیں کبھی وہ جو ہے اپنے پیسے کے دب دبے پر آپ کو ستاتا ہے کبھی اپنی زیادہ بات ہونے کے دب دبے پر آپ کو پریشان کرتا ہے آپ آجزوں پریشان ہو چکے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارا محلہ چھوڑ کر کے چلا جائے کہیں دوسری جگہ پر شہر میں دوسری جگہ پر جا کر کے وہ رہنے لگے تو الحمدللہ آپ اس عمل کو کر لیجئے گا رب کے فضل سے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کا محلہ چھوڑ دے گا اور دوسرے محلے میں جا کر کے جو ہے رہنے لگے گا آپ کو ستائے گا نہیں آپ کو پریشان نہیں کرے گا بہترین کامیاب آزمد عمل یاد رہی کہ دوستو اس عمل کو آپ صرف جائز مقصد ہی کے لیے کرنا ہے نجائز مقصد کے لیے ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے نجائز مقصد کے لیے خود کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جائز مقصد کے لیے ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں مقدم انشاءاللہ العزید عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ عمل آپ کو شروع کرنا ٹیوزڈے یعنی کہ منگل کے دن سے عمل شروع کرنے کا جو ٹائم رہے گا وہ عشاء کی نماز کے باقت رہے گا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گرہ محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا دوران عمل دوستو آپ کا باوضوع جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کہ آپ عمل پڑھیں گے اس جگہ کبھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ مثل بڑھوالی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا بیٹھ کر کہ آپ عمل پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلیے دوستو میں آپ کو جوم کر کے پہلے پڑھ کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ علاقصیت عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت آسان سمپل ہے آپ کی سکرین پر دوستو انگلیش میں بھی جو ہے نظر آ رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کو لکھ لیجیگا یا خافظو کمر بیت دشمن کے تی تانہو رہزن میری رہ میں کہیں یا خافظو کمر بیت دشمن کے تی تانہو رہزن میری رہ میں کہیں تو دوستو نمازوں کی پاوندی کرنی ہے نماز کی پاوندی کے ساتھ میں عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو بیٹھ جانا بیٹھنے کے بعد میں اپنے دشمن کا تصور کر کے جو ہے اس کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کر کہ آپ یہی عبارت بار بار پڑھیں گے یعنی کہ 500 یعنی کہ 500 مرتبہ آپ کو یہ عبارت پڑھ لی ہے اور 21 دن تک آپ کو لگتار کنٹینیو وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ جو ہے پڑھتے رہنا ہے جس جگہ آپ نے پہلے دن بیٹھ کر کے پڑھاتا 21 دن تک اسی جگہ بیٹھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے اگزامپل کو طور پر آپ نے پہلے دن 9 بجے عمل شروع کیا تو آپ کو 9 بجے آخری دن تک جو ہے پڑھنا ہے بس اس طریقے سے آپ 21 دن کر لیجئے گا انشاءاللہ العزیز رب کے فضل سے اللہ نے چاہا تو 21 دن نہیں گزر پائیں گے میرے رب کے فضل سے آپ کا دشمن آپ کو ستانا چھوڑ دے گا آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو برباد نہیں کرے گا یا تو محلہ چھوڑ کر کے چلا جائے گا یا بالکل سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے لگے گا یہ عمل خاص عملوں میں سے ہیں ہمارا عمل یہ آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کامتہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں یہی ہمارے لئے آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ دل کھول کر کے جو ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریبار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم